ہیلو گائیز ٹیلی ویزن ڈیسٹری سے ایک بہت بڑی نیوز آ رہی ہے پرنالی راٹھور کون نہیں جانتا انہیں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ لیڈ ایکٹرس رہی ہیں اکشرا کا کردار نبھایا ہے انہوں نے مطلب جب لیپ کے بعد بچے بڑے ہوئے تو دوبارہ نام اکشرا رکھا گیا ناہیرا کی بیٹی کا تو انہوں نے اکشو کا کردار نبھایا ہے تو بھئی اکشو جو ہے وہ شادی کرنے جا رہی ہیں جو بھی سال کی پرنالی راٹھور اکشو ان کا کریکٹر نبھایا ہے تو شادی کرنے جا رہی ہیں اپنے سے سولے سال بڑے ایکٹر کے ساتھ جی ہاں کو ایکٹر کے ساتھ تو ابھی اتنا سنتے ہی آپ نے بھی انمان لگانا شروع کر دیا ہوگا کہ کون ان کا کو ایکٹر رہا ہے اور کس کے ساتھ ان کی ڈیٹنگ کی افیر کی خبریں آتی رہی ہیں تو آپ کے انمان جو ہے وہ بلکل صحیح ثابت ہوئے ہیں تو بھئی پرنالی راٹھور جو ہیں ہرشت چوپڑا سے شادی کرنے جا رہی ہیں ایسی خبریں بار بار آ رہی ہیں اب انٹریو میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا تپاک سے آنسر دے دیا نہ ہی کوئی مطلب ایسا ہوتا ہے نا چھپانا اور یہ سب چیزیں جو انہوں نے بولا سب کچھ بتائیں گے آپ کو پلیز پورا ویڈیو دیکھے گا دیکھیں ان کی ڈیٹنگ کی خبریں ان کے افیر کی خبریں تب ہی سے آ رہی تھی جب انہوں نے ساتھ میں کام کرنا شروع کیا تھا ان کی اون سکرین کیمسٹری جو ہے وہ درشکوں کو بہت پسند آئی تھی بہت پاپلر ہوئے تھے یہ دونوں اپنے اپنے کردار کی وجہ سے ہرشت چوپڑا انہیں تو آپ جانتے ہی ہیں لیفٹ رائٹ لیفٹ سیریل آتا تھا تب سے مطلب یہ جو پاپلر ہوئے ہیں ان کا کریکٹر تب اتنا پسند کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ کئی میل لیڈ میں آئے ہیں مطلب کئی سیریلس انہوں نے میل لیڈ میں کام کیا ہے تو بھئی درشکوں کی پسند ہے لڑکیوں کی پسند ہے تو ایسے میں جب ان کی شادی کی خبریں آئی ہیں تو پرنالی راٹوڑ نے کیا بولا ہے گائز پرنالی کا ایک اور نیا شو آ رہا ہے درگا کلر چینل پر وہ لونچ ہونے والا ہے اسی کے وجہ سے ان کی انٹریویوز بغیرہ چل رہے ہیں تو جب ان سے انٹریویو میں ڈائریکٹ ہرشت چوپڑا سے لینک کے بارے میں اور شادی کی خبروں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اور ہرشت چوپڑا بہت اچھے دوست ہیں اور یہ ہمارے پیرنٹس بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے مطلب یہ نہ بول کے کہ بھئی جو بھی ہیں جو انہوں نے بولا چلیے بتاتے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھے دوست ہیں اور یہ بات ہمارے ماتا پیتا بھی جانتے ہیں ہم ریلیشنشپ میں نہیں ہیں اور نہ ہی شادی کرنے جا رہے ہیں ایسا پرنالی راتھو اور نے بولا انہوں نے کہا شروع شروع میں جب اس طرح کی خبریں آئیں تو انہیں مطلب پہلے بھی لنک اپ کی خبریں آ دی دیں تو انہوں نے کہا کہ انہیں پہلے تھوڑا اور محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب چیزوں سے انہیں پریشانی ہوتی تھی لیکن دھیرے دھیرے انہیں سمجھ میں آ گیا کہ بھئی فینس کی پسند ہے انہیں اچھا لگتا ہے انہوں نے کہا اچھا لگتا تھا انہوں نے کہا وہ اپنی اور ہرشت کی ایڈٹس وغیرہ دیکھتے چھوٹے چھوٹے ویڈیو دیکھتے تو انہوں نے اچھا لگتا ہے کیوٹ لگتے ہیں وہ ویڈیوز انہوں نے اتنا ہی بولا Thank you guys